اسلام علیکم حضوری میرا سوال ہے کہ وہ جو واقعہ حضرت آدم اور حضرت اوہ کا تھا جب انہوں نے وہ پیر سے ایک درخ سے وہ ایک پھل کھایا تھا وہ کرشن بلیو کرتے ہیں کہ حضرت اوہ کو ایک شیطان کے روپ میں ایک سام کے روپ میں شیطان نے حضرت اوہ کو بسویٹ کیا تھا کہ وہ اس درخ سے کھائیں کہ ہم بھی یہی بلیو کرتے ہیں شیطان نے دل میں ڈالا تھا ایک وسوسہ تھا ویسے تو شیطان سام کے نحاس نحاش حضرت مسلم نے اس کی کافی تشریعیں کی ہیں سام بھی کہتے ہیں لیکن دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا پھل کیا تھا پھل کوئی درخت نہیں لگا ہوتا جہاں سے توڑا اور کھا لیا تو انہیں کوئی اورنج یا چیری یا پلم اس کا مطلب تھا گناہ کا درخت تھا جس کو اس نے ورگلایا شیطان نے کہ تم اس کو کھالو تو مستقل نیک ہو جاؤ گے دونوں کو ورگلایا تھا اور عورت کو ورگلایا ان کی روح سے ہوا کو ورگلایا اور پھر اس لیے برائی کی طرف مائل کیا سمجھ آئیں وہ برائی جو تھی وہ شیطان نے کیا چاہے اس کو ساپ کی شکل میں دیکھ لو یا اس کے دل میں خیال آیا تب دیکھ لو یا کسی شکل میں آگے اس نے کہا جس میں بھی آیا وہ شیطان ایک تصور ہے کوئی جسم نہیں ہے کھڑا اس طرح جس طرح تمہارا جسم ہے ٹھیک ہے آنسل نے فرمایا کہ ہر شخص کے خون میں شیطان دوڑا ہے ٹھیک ہے لیکن میرا شیطان جو ہے وہ مسلمان ہو گیا ہے ٹھیک تو اس لیے اندر کے جو ماری ہے نا سوچیں خیالات وہ یا باہر کے لوگ جو وسوس سے ڈالتے ہیں تمہارے دل میں یہ بعض لوگ تمہیں گندی باتوں کی طرف بلاتے ہیں تو وہ شیطان ہی ہے جو ان کا تصور ہے جو بھی ہوا کو بڑکایا یا ہوا اور آدم دونوں کو بڑکایا دونوں باتیں ٹھیک ہیں ٹھیک ہے اور اس کا ندیجہ یہ نکلا کہ دونوں کو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب جاؤ تمہارے لئے ازاد دیئے برائیوں کی لائن ہے اسائیوں کی لائن ہے برائیاں کرو گے تو سزا ملے گی اچھائیاں کرو گے تو اس کا نیک اجر ملے گی